کمپس کا ایک سٹوڈنٹ ہوں اس کے اس حیثیت سے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہاں کی پارٹیوں کا جو رویہ رہا ہے جو دغلا رویہ رہا ہے خاص کر کشمیر کے مسئلے پر لے کر ایسے فائی اور آئیسہ دونوں کہیں اور بکیہ لف پارٹیوں کا بھی جو رویہ رہا ہے کہ انہوں نے اگر آپ آزادی کی بات کریں تو تب ہی کریں جب مارکس پڑھ کے آئیں اگر آپ کو مارکس نہیں پڑھا ہے تو آپ آزادی کی بات نہ کریں اگر آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ آزادی کی بات نہ کریں وغیرہ وغیرہ تو ان کا سکرانڈ کلیر نہیں یا تو یہ ڈرٹے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے یہ انہیں مارجن پوش کرنے کا ان کی نخواہش ہے اسٹیٹس کو ان میں خوش ہیں ہمیں مجھے آج بھی کئی لوگوں نے سنگایا ہے کہ اوبجیکشٹیبل نعرے نہ لگانا ابھی اوبجیکشٹیبل نعرے کیا ہوں گے کہ بھئیہ ہندوستان نے قبضہ کر رکھا ہے کہ یہ سب اڈسکی کا قبضہ ہے ستر چائے سے موڈی تو آ جائے انہوں نے اچھتے پاگے بڑھایا ہے یہ اوبجیکشٹیبل نعرے یہ نہ لگا یہ آگ کیونکہ یہ سپیس ایسا ہے کہ ہم ہٹلر کے جرمنی میں رہ رہے ہیں یہ جہنیوں نہیں ہے یہاں آپ کچھ بھی بولیں گے آپ کو اٹھا لیا جائے گا کونسنٹریشن کام میں ڈال گیا جائے گا پتہ نہیں جہاں خوف کی ضرورت نہیں ہے وہاں خوف ڈال رہے ہیں کیا ہوگا چار پانچ کیس لگیں گے چار پانچ اور جیل جائیں گے وہاں ستر سالتی یہ ہی چل رہا ہے یہاں تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے ہم نے دیکھا کچھ سیکشن پہ ہوتا ہے مسلمانوں کی کچھ سیکشن پہ اس میں بھی جو پچھڑے مسلمان ہیں ان پہ پرائیم بلز پہ دلیتا تو کچھ سیکشن دیکھیں گا لیکن کیا آپ نے دیکھا ہے کہ پوری آبادی یہ دس ڈسٹرکٹ یہاں سب بند ہے یہاں بند ہے سالوں سے بند ہے آج کی بات نہیں ہے تو ایک تو مسئلہ میں یہ سٹوڈنٹ کے حیثیت سے کہ یہ ایسے فائی اور آئیسہ جیسی پارٹیوں کو اپنی لائن کلیر کرنی ہوگی کہ کیا وہ سلف ڈیٹرمنیشن جیسے آسان چا پریز ہے اس کے معنی بھی بہت مشکل نہیں ہے لیکن کیا وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ پہلا ہے دوسرا ہے ہندوستانی یا بہاری مسلمان کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان سٹوڈنٹس تو اس کامپس میں ہیں ہندوستانی ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے ٹھیکے ہیں جو ہمارے نام پر پچھلے کئی سالوں سے اور آج بھی سیاست کر رہے ہیں یا مدمی جیسے لوگوں اور نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ہزاروں کی تعداد میں آپ سب جانتے ہیں تو وہ ہمارے نام پر بول رہے ہیں تو اب ہماری ذمہ دائی ہے کہ ان کا موتوڑ جواب ہمیں دینا ہے اور تیسری بات میں آخر میں بسیسی پہ کنکلوڈ کروں گا کہ ہماری ذمہ دائی ہے کہ ہم آرجنس کو پشکنے اور جو چیزیں تھیورٹیکلی پروبلیماٹک ہیں اس پہ کھل کے بول پائیں یہ نہیں کہ بھائی اس سے جو ہے اس سیڈیشن کا چادہ ہے وغیرہ وغیرہ شکلیہ